اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگاہ سلیم صافی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین اگرچہ قومی احتساط بیورو کا کردار عرصہ دراز سے متنازعہ رہا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں تو اس پہ مترستی ہی ہماری عالی عدلیہ کے فیصلوں میں کئی بار نیب کے کردار اور احتساط عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے بنیادی سوالات اٹھائے گئے ہیں لیکن کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے جو جپٹی چیرمین ہیں محترم سلیم مانڈوی والا صاحب وہ قومی احتساط بیورو کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں تو آج کے جرکے میں ہم نے ان کو زہمت دی ہے کہ اس دوران ان کا اس مشن کو شروع کرنے کا پس بنظر کیا ہے اور وہ اس سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ان کا اپنا انیشیئیٹیو ہے یا کیا ان کی پارٹی کا انیشیئیٹیو ہے اور کیا وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ اس جنگ کو لڑنا چاہیں گے یا کہ کسی اور فورم کا انتخاب کریں گے تو یہ اور ان سے جڑے ہوئے کئی دیگر سوالات ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کی رائے جائیں گے بہت شکریہ جناب سلیم مانڈوی والا صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور پہلا سوال جو ہر ذہن میں آتا ہے کہ جی نیب تو عرصہ دراز سے تھا اور یہی کچھ کر رہا تھا جو آپ ابھی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ اچھانک اور اس وقت خصوصی ایک کے بین کے طرز میں نیب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ایم صاحب ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ٹائمنگ کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ ڈیڑھ سال سے میں نیب کے چیئرمن کو ویریس پرائیوٹ کمپلینٹس پارلمنٹیرینز کی کمپلینز اور ایک بڑا فیمس میں نے لیٹر بھی لکھا تھا ان کو جس میں میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ پارلمنٹیرینز کو بلانے سے پہلے یا ان پہ کوئی چارج فریم کرنے سے پہلے یا ان کے اوپر کسی قسم کی تحمد لگانے سے پہلے آپ ہمارے دفتر کو چیئرمن سینٹ یا میرے دفتر کو انفارم کریں کہ جی اس پارلمنٹیرین کے خلاف یہ کمپلین آئی ہے یہ اور ہم سے ڈسکس کریں اگر وہ ہم اپنے دفتر میں آپ کے ساتھ مل کے ریزولف کر لیں تو کیا ضرورت ہے اس پارلمنٹیرین کو بدنام کرنے کی اور اس کے اوپر یہ تحمد لگانے کی اور انڈ میں پتا یہ چلے کہ جی یہ کیس جو تھا یہ صحیح نہیں تھا نہیں تو اس کے لیے نیپ کے قانون میں یا پارلمنٹ کے رولز میں یہ گنجائش ہے جی جی بالکل ہے کیونکہ پارلمنٹیرین کو اریسٹ کرنے سے پہلے آپ کو سپیکر آف نیشنل اسیمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ کے آفیس کو بتانا ضروری ہے وہ تو اس صورت میں کہ اگر سہشت جاری ہونا نہیں 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 کسی بھی کنی بھی کسی بھی حالات میں چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے وہ نیب ہو تو یہ ہمارے رولز میں یہ چیز منشنڈ ہے تو نیب نہیں کرتا یہ کام نہیں اب تو کرتے ہیں مگر میں نے یہ ایشو اس وقت ڈیڑھ سال پہلے دو سال پہلے میں نے یہ اٹھایا تھا کیونکہ پارلمنٹیرینز اکثر آتے تھے کہ جی نیب سے ہمیں آیا ہے کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس ہم آپ کو نوٹس نہیں دینا چاہتے آپ آ کے ہمیں ایکسپلین کریں یہ کریں وہ کریں کچھ ہمارے پارلمنٹیرینز کے کیس بھی چل رہے ہیں وہ بھی جو میں نے دیکھے ہیں وہ ناجائز ہیں میرا صرف دیکھیں جی ادارے ہمارے سب ادارے میرا کوئی پرسنل ایجنڈا اس میں نہیں ہے نہ تو میرا کیس ہے اور وہ جب میری نیب چیئرمنٹ سے میٹنگ ہوئی میں نے ان کو کہا کہ جی میرا جو کیس ہے میں کوٹ میں لڑوں گا اگر صحیح ہوا میرا کیس تو میرے فیور میں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو میری اگینسٹ ہوگا مگر دی پوائنٹ ایس کہ اگر آپ ہر دوسرے دن میرے خلاف خبر چلائیں گے اور میرے مجھے میری ایک دیکھیں میں نے بارہ سال مجھے ہو گئے ہیں تقریباً دوہزار نو سے لے کے اب دوہزار بیس میں آپ اسلام آباد میں کسی سے بھی پوچھ لیں میرے بعد میں میں نے ایک ہی چیز کمائی گی وہ ایک عزت کمائی گی پولٹکس میں رہ کے اور اگر آپ کی کوئی عزت پہ بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے آدمی تو اٹلیس میرے جیسا آدمی توریہ اب آپ کا کیس کس سٹیج میں ہے میرا کیس بڑی عجیب سی سٹیج میں ہے وہ یہ سٹیج ہے کہ نہ میرے اوپر کوئی ابھی تک کیس ہے ایک الزام ہے کہ جی میں نے منگلہ کور جو کہ آپ کی سٹرائک کور ہے منگلہ میں اس کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن کی اب میرا صرف موقف یہ ہے کہ کیا فوج کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن ہو سکتی نہیں ہو سکتی جہاں تک مجھے پتا ہے اور اگر آپ نے یہ ڈیٹرمنٹ مثلا نیب کا آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ نے فوج کا جو منگلہ کور ہے جی 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 اس کے ساتھ بے نامی ٹرانزیکشن کی اور میں نے ان کو چیک لکھیں اپنے سگنیچر سے اور ان کو پیمنٹ کی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے جو کہ ہماری وہ ایکچلی ہماری کمپنی کا میرے فیملی کی کمپنی کے پیسے ہیں اور میرے فیملی کے پیسے ہیں جو کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ اگریمنٹ کیا اور ہم نے اس کو آگے بڑھایا اب یہ ان کے موقع پہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے نہیں تو نیب پہ تو الزام یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اہداروں کی طرف نہ جا سکتا ہے نہ اس کا منڈیٹ ہے بلکہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو نیب نے یہ جرت کیسے کی کہ جس میں منگلہ کور دوسرا فریق میرا خیال ہے میرا خیال ہے ان کو اندازہ نہیں تھا میرا خیال ہے ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ وہ اس طرف چلے گئے مگر دیکھیں وہ میں اس غلطی کے بارے میں مجھے اتنی فکر نہیں ہے مجھے یہ فکر ہے کہ آپ نے میرے پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا نمبر ون اور یہ کہا کہ جی میں نے کرپشن کی ہے ایک بزنس کر کے میں نے کرپشن کی ہے اور کرپشن کہیں سے کوئی چیز اسٹیبلش ابھی تک نہیں ہوئی ایک الزام آپ نے میرے پہ بارہ سال کے میرے کریئر پہ آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا کہ جی میں نے کرپشن کی اور آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ میں نے کرپشن کہا کی مجھے آپ کہتے ہیں ایس فینینس منسٹر میں نے کرپشن کی ہے میں تیار ہوں اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایس بورڈ آف انویسمنٹ چیئرمن یا منسٹر آف انویسمنٹ کرپشن کی ہے میں تیار ہوں میں سینیٹر ایس کرپشن کی ہے میں تیار ہوں آپ کرپشن کا چارج میرے اوپر لگا رہے ہیں بزنس کرنے پہ جو کہ میں چار مطلب I'm the fourth generation doing business 1920 سے میرے great grandfather بزنس کر رہے ہیں کراچی میں اور پھر اس کے اوپر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بزنس کرتے کیوں کہ کیسے کرتے ہیں آپ تو سینیٹر ہیں اب یا تو frankly speaking نیب has lost his وہ کہتے ہیں نا ماربلز اور ان کو یہ conflict of interest نہیں ہوتا ایک بندہ سینیٹ کا ڈپٹی چیرمین بھی ہے اور بزنس بھی کر رہا ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے اس بام بلکل ایسی کوئی بات نہیں صرف آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے عہدے پہ ہوں تو آپ کسی بزنس کو یا کسی کمپنی کو ہیڈ نہ کریں اب دیکھیں اگر میرے میری کمپنی کی فیملی کی بزنسز میں پراپٹیز میں میرے شیئرز ہیں میرے والد کے ٹائم کے جو کہ میں انہیرٹ کر رہا ہوں تو ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا وہ تو دے ریمین ایز مای شیئرولڈنگ ایز مای پراپٹی ایز مای بزنس اور آئی ریمین پارٹ آف دیکھ بزنس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کمپنی کے چیف اگزیکٹیو نہیں ہو سکتے آپ سی او نہیں ہو سکتے آپ ایم ڈی نہیں ہو سکتے اور وہ بھی وہ بھی وہاں ہوتا ہے جب آپ ایک منسٹیریل ایک اگزیکٹیو آفیس میں ہوتے ہیں ڈیپٹی چیئرمن کا یا چیئرمن کا آفیس is not an executive آفیس it is still a office of parliament تو وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے بات مگر یہاں تو میں کہیں نہیں ہوں جس کے اندر کہ میں کوئی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہوں اور یا میں کوئی چیز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائیں ہیں میرے سے ایک بزنس فیملی ہے ہماری جو بزنس کرتی ہے ہم سلا کرتے ہیں ہم چیزیں کرتے ہیں جو کہ ہر ایک بزنس کمیونٹی کی فیملی میں ہوتا ہے تو اس سے پہلے مزید کی بات بتاؤں یہ جتنی transaction بھی ہے اس وقت تو میں سمپل سینیٹر تھا میں ڈیپٹی چیئرمن بھی نہیں تھا یہ اس وقت کی بات ہے نہیں تو کیا بزنس مین کے خلاف کا روائی کرنا نیپ کا منڈیٹ نہیں ہے ابھی تھے درجل و بزنس مین کو گریبتار کر چکے ہیں ان کو سزائے دے چکے ہیں تو کیا اگر بزنس مین کرپشن کرے پھر تو اسی طرح یہی میرا پوائنٹ جو آج کل میں نے جو یہ ایک طریقے کی آپ جس کو موومنٹ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پرائیوٹ بزنس کے لیے دس اور ادارے انٹی کرپشن ہے پرہر پروونس میں ہے ایف آئی اے ہے ایف آئی اے کا کرائم ونگ ہے ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ ونگ ہے ایف آئی اے کا ہر قسم کا ونگ ہے سائبر کرائم ونگ ہے ایف آئی اے آکے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں دیکھیں نیب پرائیوٹ بزنس میں کیا کرپشن ہو سکتی ہے نہیں تو نیب کو کیا قانونی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں ہے دیکھیں قانونی طور پر تو ان کو اختیار اس طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی کرپشن کو کنیٹ کر سکے کسی کے ساتھ اب اگر کسی کرپشن کو وہ کنیٹ کرنے جس کو وہ سمجھیں کہ یہ کرپشن ہے تو وہ کسی کو بھی کنیٹ کر سکتے ہیں آپ کو بھی کر سکتے ہیں مجھے بھی کر سکتے ہیں کو بھی کر سکتے ہیں پت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ corruption تو establish کریں نا corruption establish کرنے سے پہلے اب جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں جی societies societies والے جتنی private societies ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر private society میں نیب آگئی اب میرا point صرف یہ ہے کہ بھائی provinces کی entity ہے وہ provinces نے cooperative society ان کو بنایا ہے provinces نے ان کو زمین دی ہے یا انہوں نے اپنی زمین پہ society بنائی ہے provinces کے پاس ادارے ہیں وہ ان پہ action لے سکتے ہیں ان کے پہ کوئی طریقے کار اختیار کیا جا سکتا ہے مگر وہ نیب اس میں آ جاتی نہیں لیکن وہ تو وہ ادارے وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ تو حکومتوں کے ذریعے اثر تھے اسی لیے تو نیب بنانا پرانا دیکھیں میں 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 اس argument پہ اس لیے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کس ہر حکومت کے زہر نظر تھے اگر ایک حکومت میں نہیں ہو رہا تھا تو دوسری حکومت آتی تو اس میں تو ہوتا نا اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ جی نیب جو ہے وہ صرف نیب ہی ایک ادارہ ہے جو کہ action لے گی اور کوئی ادارہ نہیں پھر صرف courts موجود ہیں ombudsman موجود ہے مطلب اتنے سارے ادارے ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں اپنی grievances لے کے بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی complainant نہیں there is no complainant پھر نیب کا کیا جواز ہے اس اس issue کے اندر جانے کا اچھا اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی وہ create کیے جاتے ہیں جی complaints آپ کو بلائیں گے مجھے بلائیں گے کہیں گے یار یہ complain کر دو اس society کے خلاف یا اس کے خلاف تاکہ ہم اس case کو آپ کو تو شکر الحمدلہ بھی گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے I will not be surprised لیکن جب نیب کے قانونی طور پر اختیار میں ہیں تو پھر تو وہ غلط نہیں کر رہا نا دیکھیں نہیں دیکھیں میں میرا میرا صرف مثلا آپ کے ساتھ دوسرا فریق تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا نہیں میرا گورنمنٹ کا ادارہ ہے بالکل ہے تو میں یہی تو میرا دیکھیں میرا argument یہ ہے کہ آپ پہلے corruption کو establish کریں نا دیکھیں آپ آدمی کو پکڑتے ہیں آپ اس کو چارج لگاتے ہیں اس پہ تمہارے پہ یہ چارج ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں پھر آپ اس کو کہتے ہیں تمہارے پاس دو choices ہیں وہ کیا choice ہے یا تم plea bargain کر لو یا تم تمہارے خلاف reference ہوگا تو آپ کے پاس تو کوئی choice ہی نہیں ہے اب آپ نے اگر جان چھڑانی ہے تو آپ کہتے ہیں میں plea bargain کر لوں گا آپ کہتے ہیں جی میں نے نہیں میں 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 صحیح ہوں اور میں نہیں کروں گا plea bargain تو آپ جیل جائیں نیب کی custody سے پھر جیل جائیں جیل سے اپنی بیل کرائیں اور پھر آپ اپنا case لڑیں تو plea bargain بھی تو ان کے قانون میں شامل ہے نا سر ان کے قانون میں تو وی آر بھی شامل تھی آپ کو یاد ہوگا voluntary return بھی شامل تھی وہ کسی نے petition کی supreme court اور اس کو supreme court نے strike down کیا تو اب یہ اگر نوبت آ گئی ہے کہ کوئی petition کرے گا supreme court کہ جی یہ plea bargain کو بھی strike down کریں تو maybe people will follow that route کہ جی plea bargain کو بھی شامل کریں اور یہ چیزیں کیوں رکھی گئیں کبھی آپ نے سوچا یہ وہ اس لیے رکھی گئیں کہ نیب کا مقصد یہ تھا کہ ہم corruption کا پیسہ recover کریں ہم corruption کا اب corruption کا پیسہ recover کرتے کرتے یہ private business میں چلے گئے private لوگوں کے business میں چلے گئے اور ان کو ان کو یہ feel ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ private لوگوں سے پیسے لینا بہت آسان ہے بجائے bureaucrat سے اور politician سے نہیں تو وہ تو یہ سالوں سے کر رہے تھے تو پھر اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب اب آپ کا اپنا معاملہ آ گیا تو آپ ذاتی بنیاد پر متحرک ہو گئے سر یہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میرا اپنا معاملہ جہاں تک میرے معاملے کا تعلق ہے وہ تو میری جب چیہ میں نیب سے ملاقات بھی ہوئی تب بھی میں نے کہا جی کہ جو کیس ہے وہ اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد انہوں نے جو کیس فائل کیا تھا کورٹ میں ہم نے اس کا جواب دیا اس کے بعد نیب نے بھی جواب دیا اور وہ کیس اب چل رہا ہے تو میرے کیس کے معاملے میں نہ کوئی ریایت کی گئی نہ کوئی میں نے ریایت مانگی تو میرا خیال ہے میرا کیس has become now immaterial اور میرے کیس کا جو بھی کورٹ میں decision ہوگا I will face that decision اور نہ میں نے یہ کسی سے کہا کہ میرا کیس آپ واپس لیں بالکل اچھا ناظرین نے ایک مختصر سی break اور پھر مانڈوی والا صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کے ان کا لائے عمل کیا ہوگا مانڈوی والا صاحب آپ کا ابھی لائے عمل کیا ہے یعنی جو الزامات آپ نیب پہ لگا رہے ہیں یا جن زیادتیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے سینٹ کے فورم کو استعمال کریں گے اور کیا چیرمین اور باقی سینٹرز اس معاملے میں آپ کے ہم نواہ ہیں دیکھیں میرے جو جو آپ یہ کہہ لیں میرا جو گول ہے اس سارے ساری جدوجہد کا وہ یہ ہے کہ میں opposition کو اور government کو ایک پیج پہ لا کے legislation کریں جو کہ government نے کوشش کی opposition نے کوشش کی مگر وہ consensus نہیں ہو سکا اگر وہ ہو جاتا آج تو آج یہ حالات نہیں ہوتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو solution ہے وہ یہی ہے کہ سینٹ اور national assembly اس پہ legislation کرے اور اس نیب کی activity کو limit کر دے only to public offices اور اس سے زیادہ نیب کا کسی سے کوئی لینا دینا اور government کا اگر آپ وہ ordinance پڑھیں جو government لے کے آئی تھی اس میں exactly یہی ہے کہ جی private business اور in fact bureaucracy کے offices جو ہیں ان کو نیب investigate نہیں کریں تو ان کی بھی ڈیزائر ہے لوگوں کی بھی یہ demand ہے private sector کی بھی یہ demand ہے عام آدمی کی بھی یہ demand ہے تو opposition اور government مل کے کوئی ایسا solution which can be through a legislation جس سے یہ activities نیب کی limit ہو جائیں اور وہ صرف corruption جس کے لیے originally آپ سب نے سنا ہوگا کہ نیب کو بنایا ہے لیکن اس دور میں یہ possible ہوگا کہ آپ حکومت اور opposition کو اکٹا کریں اور یہ کام آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا جب شروع میں people's party کے بڑے اچھے relations تھے حکومت کے ساتھ اور حکومت سازی کے معاملے میں بڑی حتق ذرداری صاحب نے ان کو ان کے ساتھ تعاون بھی کیا بلکل کوشش کی تھی بلکل کوشش کی اور دیکھیں وہ جو ذکر کرتے ہیں نا کہ جی بہت زیادہ شکیں دے دیں opposition نے کہ جی انہوں نے اتنی زیادہ شکیں دے دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہوا کیا کہ ہماری شکیں جو opposition کی تھی وہ بھی accept نہیں کی گئی اور ان کا ordinance بھی lapse کر گیا تو فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور نقصان politicians کا یا bureaucracy کا تو نقصان ہوا مگر عام آدمی کا زیادہ نقصان ہوا کیونکہ وہ اس legislation کے لیے انتظار کر رہا تھا اور prime minister نے آپ نے دیکھا stock exchange میں commitment کی various businessmenوں کو commitment کی کہ جی ہم یہ کریں گے مجھے پتہ ہے لوگ پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے investment رک رہی ہے اس کی وجہ سے business activity رک رہی ہے لوگ اور public companies کے اوپر کوئی private آدمی تیار نہیں ہیں to come on the board اب آپ سوچیں پہلے there was a time کہ لوگ مجھے phone کیا کرتے تھے کہ جی مجھے نیشنل بینک کے board پر ڈالیں مجھے پی آئے کے board پر ڈالیں آج کوئی نہیں phone کرتا وہ اسی لیے کہ اس بیچارے کو بھی کل بنک کا ناب کا notice آجائے لیکن ابھی بھی جو آپ نجات دلوانا چاہتے ہیں تو دو طبقات کا جن سے آپ کا خود تعلق ہے یعنی business man اور parliamentarian حالانکہ نیب پہ تو بنیادی اعتراض یہ ہے کہ وہ خودمختار نہیں ہے اور وہ political management کے لیے ایک tool کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اب تو یہ ہے کہ وہ کئی سائٹ سے blackmail بھی ہو رہا ہے تو آپ مکمل نیب کو ختم کرنے یا اس کی یہ blackmail ہونے کی صلاحیت کو ختم کرنے پر توجہ کیوں نہیں دیکھیں دیکھیں وہ بھی ایک this can be decided during the process دیکھیں یہ تو opposition اور government کا decision ہوگا کہ وہ کس طریقے سے نیب کو رکھنا چاہتے اس کا کیا role رکھنا چاہتے اور یہی consensus نہیں ہو رہا اگر یہ consensus ہو جاتا تو وہ ordinance بھی پاس ہو جاتا government کا اور جو شکیں opposition کی تھی وہ بھی ہو جاتی تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی individual sector کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت بات کر رہا ہوں پہلے تو آپ جو private citizen ہے پاکستان کا اور جو business citizen ہے پاکستان کا اس کو آپ نیب کے ambit سے نکالیں کیونکہ وہ یہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا دیکھیں مجھے آپ نے میرے پہ آپ نے attack کیا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی میں react کروں گا میں اپنے آپ کو defend کروں گا سینٹ میرے پیچھے کھڑی ہے political parties میرے پیچھے کھڑی ہے ایک عام آدمی جس کو نیب اٹھا کے لے جاتی ہے اس کے پیچھے تو کوئی نہیں کھڑا نہ اس کے پاس اتنی سکت ہوتی ہے کہ وہ وکیل اچھا کر سکے نہ اس کی family کے پاس اتنی position ہوتی ہے اس وقت تو سب سے ادھا بیروکریسی کو مفلوز کیا ہے فواد حسن فواد حچیما وغیرہ کے ساتھ جو کچھ بلکل یہ صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں کوئی بھی office میں کوئی بھی office ہو چاہے آپ minister ہوں چاہے آپ secretary ہوں چاہے آپ commissioner ہوں چاہے آپ he has to take decisions مطلب کیا ہے office میں بیٹھنے کا کہ آپ نے لینے decisions آپ اگر decisions نہیں لے سکتے تو پھر تو اس office میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر تو آپ مفلوج کیا آپ تو you are just a figurehead sitting there تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ all these people who are in executive positions چاہے کسی کسی بھی executive position میں کسی بھی level پہ ہو they should not be subject to nap کیونکہ otherwise تو دیکھیں اس ملک میں کیوں کام نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہر بیوروکرات پریشان ہے وہ کہتا ہے جی میں کیوں file sign کروں کل کو مجھے nap کا notice آ جائے گا میں کیوں یہ allotment کروں میں کیوں یہ tender pass کروں میں کیوں یہ summary پہ sign کروں مجھے تو کل nap کا notice آ اور میرے ساتھ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے یہ یہ پہلی دفعہ کا بات نہیں ہے ایک اور میں کوئی board پہ تھا ان کی کوئی زمین کی کوئی allotment ہوئی تھی اس پہ بھی مجھے nap کا notice آیا پوچھنے کے لیے کہ جی آپ member تھے اس board کے آپ نے اس پہ sign کی ہیں تو آپ کا یہ are you party to this summary حالانکہ وہ sin government کی summary تھی تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا dilemma ہے اس وقت اور this is now it is hurting the present government اور جتنے لیکن people's party نے بھی حکومت کی مسلمی قنون نے بھی حکومت کی 18th amendment بھی اس دوران اس پہ consensus بھی ہوا لیکن نیب کو نہیں چیڑا گیا آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ کی partyیاں آج کی صورتحال کی زمدار ہیں بلکل بلکل زمدار ہیں میں بلکل کہتا ہوں میں بلکل کہتا ہوں people's party نے بھی مگر جہاں تک مجھے پتا ہے کیونکہ میں اس وقت government کا حصہ تھا people's party نے کوشش کی کہ یہ قانون کو change کیا جائے اور PMLN did not agree اور جب PMLN آئی تب بھی ہم نے people's party نے کوشش کی تب بھی PMLN did not agree تو basically تو political party ہی ضمدار ہے نا دیکھیں legislation کرنے کے لیے تو کوئی نہیں رکتا political parties آپ parliament میں ہیں آپ consensus کریں سب کو مل کے اور legislation کریں لیکن اب نیب نے ہر کسی کو الجایا ہوا ہے ہر کسی کی cases اٹھ کے پاس پسے ہوئے ہیں اس لیے بھی وہ نیب کے خلاف کچھ نہیں بولتے تو آپ کی party کے leadership کے جتنے cases ہیں تو اور نیب نے جس طریقے سے ان کو جھکڑا ہوا ہے تو آپ کی party اس معاملے میں یا اس campaign میں آپ کے ساتھ ہے سر دیکھیں میں نے کسی political party کو دو وجہیں اس کی involve نہ کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ میں اس تکیس نہیں سکتا دیکھیں یہ اس وقت جو اسی ہو ہے وہ اسی ہو ہے لوگوں کا چاہے چھوٹا کاراباری ہو بڑا کاراباری ہو ٹیکنو کرت ہو ڈاکٹر ہو انی پروفیشن پرسن تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ اس پریشانی میں سیاستدانوں کا اور بیروکریسی کا دیکھیں یہ دونوں جو پروفیشنز ہیں اور یہ دونوں جو سیکٹرز ہیں یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے نہ بیروکریسی اکیلے چل سکتی ہے نہ سیاستدان اکیلے چل سکتا ہے تو ان کا تو فوریور کا واسطہ ہے تو انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو میرا تو صرف ابھی ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جو پرائیوٹ آدمی ہے اس کی اس میں نیب جو ہے وہ اس کو لیکن جن میں نیب کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے ایک بزنس مین سے دیکھیں ان کی کوئی پرسنل دشمنی میں نہیں کہتا کوئی ہے یا کسی کی کوئی ہے مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور جو ان کو آ کے انفرمیشن دے جائے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمن نیب کو اور ڈی جیز کو اور نوٹس مزید کی بات یہ ہے کہ جو نوٹس نکلتا ہے اس کی ایس سچ چیئرمن نیب کو ایک سسٹم بنانا چاہیے ویر ایس کسی کو نوٹس بھی نہ جائے جب تک دیر ایس پروپر پروف اویلیبل اب دیکھیں نا میں نے بات کی کہ جی انڈر انوائسنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کہ جی وہ بزنس مین وہاں چیمبر گئے اور وہاں انہوں نے کہا جی ایمپورٹ ایکسپورٹ انوائسنگ کے جتنے کیسز ہیں میں بھیج رہا ہوں ایف بی آر کو اب بھیجنے کی بات نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ کیسز آئے آپ کے پاس نیب میں تب آپ نے یہ نہیں پوچھا کسی سے کہ بھائی ہمارا اس اس ایشو سے کیا تعلق ہے یہ جس پہ آپ کو نوٹس ملا ہے یا الزام لگا ہے منگلہ کور کے ساتھ کاروبار کا تو وہ کس ڈیویلپمنٹ تھی وہاں ایک ریزیڈنشل ڈیویلپمنٹ تھی ایک ریزورٹ بنانا تھا جو کہ پہلے ملیزینز بنا رہے تھے اس کے بعد وہ چلے گئے تو ہمیں وہ ہم اس کے کنسلٹنٹ کے تو اس میں ہمیں پارٹسپیٹ کیا اور وہ باقاعدہ it's a very clear cut very جس کو کہتے ہیں transparent business اور مجھے جہاں تک یاد ہے ڈیڑھ سو پیج کا تو agreement ہے ہماری کمپنی کے ساتھ اور ان کے ساتھ تو اب یہ کہنا کہ یہ بینامی transaction تھی اور یہ کوئی underhand transaction تھی میں نہیں سمجھتا ایدھر نیب نے اس کو ڈیٹیل میں study نہیں کیا اور ایک دم سے جا کے یہ claim file کر دیا کہ یہ بینامی transaction اور there could be to put pressure on me but the fact is کہ when you are when you are clear in your transaction and there is کوئی اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے تو آپ کو کیا مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو میرا case ہے اس کو آپ side پہ رکھ دیں ہم میں اپنے case کی تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ تو court میں آپ گئے ہیں court میں میں اپنے case کو different کروں گا میں صرف چاہتا ہوں کہ جو private لوگ ہیں ان کا آپ بالکل معاملہ ختم کریں نیب سے اگر کوئی cases ہیں ان کو واپس کریں اداروں میں جن کا تعلق ہے ان سے اگر کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں جیلوں سے فارق کریں یہ private آدمی کے لیے نیب کبھی نہیں بنائی گئی تھی اچھا یہ آپ کا تو اپنا case لائٹ ہے اور اس کا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی قیادت کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ نیب کے cases ہے تو ہم مانڈوی والے صاحب سے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ کہیں ان کی قیادت کے cases تو محرک نہیں ہیں ان کے اس کیمپین کے ایک وقفے کے بعد مانڈوی والے صاحب ایک تو یہ جو چیرمین نیب ہے جستی جاوید ہے اقبال یہ آپ کے لیڈر کے بڑے فیورٹ تھے اور جب ابتاباد کمیشن بنانا پڑا تو زرداری صاحب اور گلانی صاحب ہی نے ان پر ٹرسٹ کر رہے تھے اس لیے ان کو اس کا چیرمین بنایا پھر چیرمین نیب کے لیے بھی نام بیسی کے لیے زرداری صاحب نے ان کا پروپوس کیا تھا تو یہ آخر یعنی ان کے اگر سب سے بڑے کوئی محسن ہے تو وہ تو آسے پلی زرداری صاحب ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ دوستی وہ دشمنی میں بدل گئی اور سب سے زیادہ cases اس وقت زرداری صاحب فیض کر رہے ہیں یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ میرٹ پر کام کر رہے ہیں دیکھیں میں آہ مجھے exactly پتا نہیں ہے کہ آہ یہ مجھے پتا ہے کہ opposition کی مرضی سے obviously chairman نیب بنتا ہے بلکہ all constitutional positions are with the consent of the opposition مگر آہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط آدمی چوس کیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی آہ he was not the right man for the right job تو یہ غلطیاں تو میرے خیال کئی سالوں سے سیاستدانوں سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی میں سمجھوں گا کیونکہ judgment of a person is very difficult to you know say کہ جی ایک آدمی اس position میں آئے گا تو اس کے بعد اس کی کیا working ہوگی یا کیا اس کی آہ اس کی performance ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آہ آپ اس کو غلطی کہہ لیں یا آپ اس کو bad judgment کہہ لیں بٹ آہ میرے خیال سے آہ ایک آدمی اگر کسی position میں آئے جیسے میں جس position میں ہوں آج تو مجھے اپنے office کا وقار اپنے office کی respect اپنے office کا کارکردگی کا ذمہ دار تو میں ہوں نا چاہے مجھے کسی نے بھی لگایا ہو مجھے بھی میری party نے nominate کیا اور elect کیا senate نے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس office پہ کوئی آنچ آنچ نہ آنے دوں میں اس office پہ کوئی اس کو بندام نہ ہونے دوں یا کوئی ایسی چیز نہ ہونے دوں کہ کل اس پہ کوئی انگلی اٹھائے نہیں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں یہ تو وہ اپنے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے کہ دیکھیں اگر میں کسی تفریق سے کام لیتا تو میں پھر عاصف علی زرداری صاحب جو میرا سب سے بڑا محسن ہے ان کے خلاف کیسز نہ بناتا تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ merit پہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں مجھے کیسز بنانا اور کیسز انجام پہ پہنچانا are two other things کیسز بنانا تو آپ کئی لوگوں پہ کیسز بنا دیتے ہیں آپ نے فینینس منسٹر حفیظ شیخ صاحب کو بھی نوٹس بھیج دیا سٹنگ فینینس منسٹر ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کیسز بنانا are a solution کیسز آپ تب بنائیں جب you can reach some conclusion اور اسی دیکھیں کئی آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ زرداری پریزیڈنٹ تھے تو آفٹر ہی لیفٹس پریزیڈنسی ہی اگین ونٹو نیب کوٹس تو دیفند ہمسلو اور جتنے نیب کے کیسز ان پہ بنے تھے سیفر ایمان کا ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا جس میں کوئی بی اپ ڈویو کی گاڑی بھی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا جی و جیب قسم کے کیسز تھے تو ہی دیفند دیوز اور ابھی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ڈیفند کر رہے ہیں اور ڈیفند کریں گے اپنے کیسز تیل دی اینڈ لیکن اس وقت جتنے کیسز ان پہ ہیں اور کچھ بظاہر بڑے سٹرانگ اور سنگین بھی لگتے ہیں تو کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی لیڈرشپ پہ اس پریشر کو ریلیز کرنے کیلئے آپ نیب کو زیرے دباؤ لانا چاہتے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھیں نا مجھے مجھے کسی نے پاکستان میں نہیں کہا کہ آپ یہ قام کریں اینڈ آئیکن سی دس او نوت اچھا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ جا کے کوئی ریزنٹمنٹ شو کریں یا آپ کوئی اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا اسی لیے کہ میں نے کوئی پولٹیکل آدمی کو اس پروسس میں انوالد نہیں کریں اچھا تو آپ سینٹ کا فورم استعمال کر کے آگے اب کیا کریں گے سینٹ کی کمیٹی چیرمین نیب کو بلا سکتی ہے جی کمیٹی دیکھیں یہ ہر دفعہ میرے سے یہ کوئیسٹن ہوتا ہے سینٹ کی کمیٹی اور نیشنل اسیمبلی کی کمیٹی کسی بھی آفیسر کو پاکستان میں چاہے وہ کسی بھی ادارے میں وہ بلا سکتی ہے یہ ان کا رائٹ اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اب مجھے چھ سال آٹھ سال انہیں سینٹ میں بینگ ان گورنمنٹ اور بینگ ان آپوزیشن کوئی میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جو کہ کمیٹیز میں نہ آیا لیکن وہ ایگزیکٹیو کی بجائے ایک لحاظ سے جوڈیشل اس میں نہیں آتا دیکھیں جوڈیشل کی بات نہیں ہے جتنے ڈی جیز ہیں آپ کے جتنے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ پولیس سرویس سے ایف آئی ایس سرویس سے ایسی سی پی سے کسٹم سرویس سے ہر قسم کی سرویس سے لوگ جمع ہوئے ہیں نیب میں تو آپ یہ کسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمیٹی میں اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں فائننس کمیٹی میں سینٹ نیب کے لوگ آتے رہے ہیں ہم نیب کے کیسز ڈسکس کرتے رہے ہیں اور میں اس وقت چیئرمن فائننس کمیٹی ہوتا تھا اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں ہم نے کچھ کیسز بھی ریفر کیے نیب کو تو انویسٹیگیٹ اور ریپورٹ بیک تو دی کمیٹی تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے چیئرمن نیب کو طلب کیا ہے چیئرمن نیب کو ہم نے طلب کبھی نہیں کیا کیونکہ وہ ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ چیئرمن نیب آئے اور اپیر ہو in some case because they were regular issues تو ڈی جی نیب آتے رہتے تھے ہرکے you know from everywhere اب آگے کیا اراد ہے آپ کا آپ کو کس کمیٹی میں کس کو بلائیں گے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم آگے چل کے جو دو تین issues ہیں ایک تو human rights کا issue ہے اور human rights کی بڑی complaints ہیں لوگوں کی deaths جو ہوئی ہیں اور لوگوں کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ہم سنیں گے کہ کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور دوسرا ہم جو لوگوں کی complaints آئیں ہیں ہم ان کو بھی سنیں گے اور نیب کو بلا کے ہم دیکھیں ہم نیب کا رول نہیں کرنا چاہتے ہم تو صرف نیب کو یا identify کرنا چاہتے نہیں نیب کو اب نمائیں دے کہ صور پر بلائیں گے یا کہ چیئرمن نیب کو بلائیں گے دیکھیں وہ it depends on every stage اگر چیئرمن نیب کی ضرورت پڑی تو ان کو بھی بلائیں گے اگر ڈی جی نیب کی ضرورت پڑی ان کو بھی بلائیں گے جو officer اس case میں involved ہے اس کو بھی بلائیں گے اور اگر چیئرمن نیب پیش نہیں ہوتے تو آپ کے پاس کیا action ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا دیکھیں he is a ex judge وہ بھی سپریم کورٹ کے judge رہ چکے ہیں تو ان کو constitution کا rules کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمن نیب یہ کہیں گے کہ جی میں نہیں آتا کمیٹ اگر نہ ہیں اور وہ کہے کہ نہیں آتا دیکھیں اس کا پھر ایک procedure ہے اگر کوئی نہیں آتا اس کا ایک procedure ہے ہم وہ procedure follow کریں گے مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ نو بتائی گی بلکل میں نہیں سمجھتا انکار نہیں کر سکیں گے نہیں کوئی اور کسی اور کی آپ بات کریں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک judicial person کی ایک person who has been in the judiciary will never say this اچھا آپ پہ الزام بھی تھا اس دوران اور جواب میں آپ بھی ان کے خلافوں تحارک ہو گئے ہیں اور اس دوران اس judicial person نے آپ سے ملاقات کی یہ ان کے لئے اور آپ کے لئے مناسب تھا کہ آپ بلکل مناسب تھا کیونکہ میں نے تو اپنی press conference میں کہا میں ملوں گا میں نے تو یہ بھی کہا کہ میں prime minister سے بھی ملوں گا دیکھیں میرا کوئی personal کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کوئی میرا تو صرف یہ میری صرف یہ جدوجہد ہے کہ private آدمی کو آپ نیب کے issue سے نکالیں اور اس کی جدوجہد میں کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ قانون سازی بھی ہوگی اور اس پہ نیب بھی ریلائز کرے گا اور private cases نیب لینا بند کرے گا آپ آلہ عدلیہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے اس معاملے میں دیکھیں اگر ہم resolve نہیں کر سکے parliament level پہ اس issue کو تو آلہ عدلیہ تو پاس تو ہم جا سکتے ہیں پھر آپ اس کی طرف جائیں گے بلکل جا سکتے ہیں بہت شکریہ جناب سینٹ مانڈوی والا صاحب ہمیں وقت دے رہیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین ڈپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانڈوی والا کے ایک بار پیر شکریہ کے ساتھ آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی